موسیقی اور پھر دونوں ends کی بات کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو position بتا دیتا ہوں کہ اس کی position کیسی ہوتی ہے تو exactly کچھ ایسی ہی position ہوتی ہے humerus کی اور humerus کی اگر میں position بتاؤں تو یہ obliquely downward present ہوتی ہے obliquely downward present ہوتی ہے اور backward present ہوتی ہے اب دیکھیں یہ joints جو بناتی ہے وہ کہاں بناتی ہے یہاں پر سے یہ joint بناتی ہے کس کے ساتھ بنای گی scapula کے ساتھ تو scapula کے ساتھ یہاں پر joint بنا لی گی تو shoulder joint یہاں پر بنتا ہے یہاں پر سمجھ لیے scapula آ رہی ہے اور یہاں پر shoulder joint بن گیا ہے اس کے بعد نیچے کے سائڈ یہ ہماری radius and allah کے ساتھ joint بنائے گی اور یہاں پر کیا بلتے ہیں آپ کا elbow joint یہاں پر بنے گا radius and allah کے ساتھ تو یہ اس کی position کی بات ہو گئی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی surfaces کی تو اب اس کی چار surfaces کی بات کر لیتے ہیں جس کے اندر ہماری lateral surface آتی ہے medial surface آتی ہے anterior surface آتی ہے and posterior surface آتی ہے تو جو آپ کو دیکھ رہی ہے this is lateral surface lateral surface کے بعد just opposite ہماری آتی ہے medial surface تو this is medial surface ٹھیک ہے یہ medial surface ہے medial surface کے یہاں پر یہ جو ہے یہ والی آپ کے anterior surface anterior surface یاد رکھئے گا triangular ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں triangular یہ ابھی میں specifically بتاؤں گا اور anterior کے just opposite کیا ہوگی posterior surface so this is posterior surface ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کس کی بات کریں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے lateral surface کی بات کریں گے تو یہ آپ کی lateral surface اب دیکھیں lateral surface کیا ہوتی ہے lateral surface کو اگر آپ دیکھیں گے تو smooth ہوتی ہے lateral surface ٹھیک ہے lateral surface آپ کی smooth ہوتی ہے اور ایک یہاں پر spiral musculo spiral groove present ہوتی ہے جس کے اندر ہماری brachialis muscle present ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی کیا ہوتی ہے اس ٹائپ میں بریکیالس مسل پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ سپائرل گروف کے اندر ہی پریزنٹ ہوتی ہے بریکیالس مسل کا اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کہ یہ مسل یہاں سے پوسٹیریئر سائٹ سے یہاں سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کر کے ایسے آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر آئے گی تو اس کے بعد اور یہاں پر کچھ سپیسیفکیشنز ہو رہے ہیں جیسے کی یہ والی جو ہے یہ ہے آپ کی lateral tuberosity اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو area circular area آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کی infraspinatus muscle end ہوتی ہے اور یہ اس کے tendon کے لیے ہے پھر یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے this is deltoid tuberosity یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے musculospebral groove ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے condyles ہوتے ہیں lateral condyle ہے this is lateral this is medial اس کے بعد یہ ہمارے ہاں پہ radial coronet force ہوتا ہے یہ میں جب ends بتاؤں گا تو انہیں زیادہ detail میں بتاؤں گا اب جو آپ کے سامنے surface ہے basically یہ کونسی surface ہے medial surface تو medial surface کی جب میں بات کرتا ہوں تو medial surface ہماری slightly rounded دیکھتی ہے slightly rounded دیکھنے کے لئے ملے گی اس کے بعد جو بہت important چیز medial surface پر آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ یہاں پہ جو middle area جو ہوتا ہے this one تو یہ آپ کا جو area ہے جو یہ ہے یہ tubercle area ہوتا ہے دیکھیں اسے ہم کیا بولتے ہیں terrace tubercle دیکھیں یہ والا جو area اسے کیا بولاتا ہے terrace tubercle تو terrace tubercle پر کیا ہوتا ہے کہ terrace tubercle پر یہاں پر terrace major muscle آپ کی اور lattice mass dot size آ کر کے attach ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسے لئے سے ہم کیا بولتے ہیں terrace tubercle اس کے بعد یہ آپ کا head ہے ٹھیک ہے اور head کے بعد یہاں پر اگر میں end کی بھی بات کر لوں تو یہ والی آپ کی یہ ہے bacipital groove this one is bacipital groove ٹھیک ہے bacipital groove کے اوپر یہ جو آرہی ہے lateral tuberosity ہے اور یہ medial tuberosity تو یہ جو lateral والی ہے یہ میں نے آپ کو کہہ ہوتا ہے یہ lateral ٹھیک ہے تو this is lateral یہ completely lateral ہے ڈھومیٹ کے علاوہ یک ہوتی ہے ponvacity آگے ضرور titanium ضرور� نقل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ overlap کرتا ہے ٹھیک ہے overlap کر رہا ہے bacepital groove کے اوپر یہ کیا ہے bacepital groove یہ والی جو groove ہے جس کے اندر pen ہے یہ کیا ہے bacepital groove bacepital groove کے اوپر کیا کر رہا ہے یہ overlap کر رہا ہے یہ submit ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کچھ نہ کچھ anteriorly یہ تھوڑا سا present ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگئے tuberosities کی کہانی ہو گئی اس کے بعد بات کرتے ہیں groove کی تو یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے groove یہ کیا ہے groove اب groove کے اندر کیا ہوتا ہے bacepital groove ہے یہ اور کس کو tendon دے رہی تھی ہے biceps muscle کو یہ ہمیں tendon دیتی ہے مطلب کہ biceps muscle کے tendon ہمارے یہاں سے نکل کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ آپ کا proximal end complete ہوتا ہے تو اب اس کے distal end کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا proximal end اور یہ ہے ہمارا distal end تو proximal end body کے پاس present ہوگا اور distal end body سے دور present ہوگا جب یہ humorous ایسے present ہوتی ہے تو یہ والا ہمارا proximal end ہو جاتا ہے اور یہ والا ہمارا distal end ہو جاتا ہے distal end کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر یہ distal end آپ کا articular ہوتا ہے مطلب کہ یہ join ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ expended ہے آپ دیکھ سکتے ہیں expended part ہے اور یہ جو end ہے اس کے اندر آپ کو تین چیزیں basically ملیں گی condyles ملیں گے epicondyl ملیں گے اور fossas ملیں گے تو condyl یہاں پر دو ہوتے ہیں epicondyl بھی دو ہوتے ہیں اور دو ہی fossas ہوتے ہیں تو جو دو condyl ہیں ان میں سے ہمارے آتے ہیں medial اور lateral تو medial اور lateral یہ دو condyl ہیں اب ان کے بارے میں بتاؤں گا دو ہی epicondyl ہیں اور جو epicondyl ہیں وہ بھی ہمارے medial اور lateral ہیں اور دو fossas ہیں جو کی ہمارے cranial اور caudal ہیں انہیں ہم radial اور olikron fossas بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں condyls کی تو condyl کی جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں یہ والا جو آپ کا condyl ہے this one is lateral condyl جو کی چھوٹا ہے اور جو بڑا condyl ہے یہ ہمارا کونسا ہے یہ آپ کا ہے this is medial condyl تو medial condyl کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور lateral condyl کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو medial condyl اسم کیا بولتے ہیں trocleia بولتے ہیں اور lateral condyl کو ہم کیا بولتے ہیں capitulum بولتے ہیں medial condyl جو ہے یہ for the transverse by a groove it is transverse by a groove ہوتا ہے اور اگر میں lateral condyl کی بات کروں تو یہ distally اور caudally placed ہوتا ہے یہ آپ کے condyls کی بات ہوگی اب condyls کے just اوپر یہ والا جو part ہے this is epicondyl یہ دونوں ہی condyls کے یہاں پر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ epicondyl ہے تو lateral والے کی طرف جو ہوگا وہ lateral epicondyl اور medial والے کی طرف جو ہوگا وہ medial epicondyl ہو جائے گا جو کہہ سکتے ہیں آپ جو medial والے کی طرف ہے medial epicondyl ہے یہ small projection ہوتا ہے medial condyl سے اور یہ ہمارا یہاں پر آپ کی flexor carpi radialis muscle attached ہوتی ہے اگر میں بات کرتا ہوں lateral epicondyl کی تو یہ small projection ہوتا ہے اور یہاں پر lateral condyl سے جو epicondyl ہے صرف projection ہی ہے epicondyl کس سے ہے condyl سے اور یہ آپ کا جو origin دیتا ہے وہ ہے extensor carpi radialis muscle کو flexor carpi radialis muscle اور extensor carpi radialis muscle تو medial والے پر flexor اور یہاں پر آپ کی extensor یہ attach ہوتی ہے but last آپ کی بات کر لیتے ہیں فوساز کی تو اگر میں فوساز کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کی میں نے جیسے بتایا دو فوساز present ہوتے ہیں یہ والا جو ہے کیونکہ جب یہ bone present ہے تو ایسے present ہے ٹھیک ہے تو یہ والی site اس کی کیا ہوگا cranial site ہوگئی اور یہ والی کیا ہوگا caudal site ہوگئی تو یہ والا جو فوساز ہو جائے گا یہ والا آپ کا anterior فوساز آپ اسے بول سکتے ہیں radial فوساز آپ اسے بول سکتے ہیں اس کے علاوہ coronoid فوساز سے آپ بول سکتے ہیں تین نام ہوتے ہیں اس کے similarly جو اس کے جسٹ opposite ہوگا وہ کیا ہوگا posterior فوساز سے آپ بول سکتے ہیں یا پھر allicoran فوساز سے آپ بول سکتے ہیں اب اس میں important کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹراؤکلیا ہے ٹراؤکلیا کیا تھا ہمارا میڈیل کونڈائل میڈیل کونڈائل آپ کا کافی بڑا ہوتا ہے تو میڈیل کونڈائل آپ کا کافی بڑا ہے تو یہاں پر میں نے ایک گرووو بتائی تھی آپ کو یہ والی یہ جو گرووو ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے آگی کی طرف تو یہ کس سے ملتی ہے radial فوساز سے cranially یہ کس سے مل رہی ہے radial فوساز سے اور یہ گرووو دیکھئے اور اگر آپ caudally جائیں گے تو caudally جائیں گے تو آپ کو کس سے ملے گی یہ olicron فوساز سے پہلا پانٹ تو دونوں کے اندر یہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دونوں فوساز کس لئے پریزنٹ ہوتے ہیں یہ important ہے تو جو anterior فوساز ہے اس کے اندر جب بھی deflection ہوتا ہے joint کا تو اس کے اندر coronate process of radius آتا ہے اب ہم بتاؤں گا وہ کیسے آتا ہے اور جو آپ کا یہ آپ کا olicron فوساز ہے اس کے اندر anconious process of alna آتا ہے during the extension of the joint اب دیکھئے یہ ہے radius anulna تو یہ کیسے پریزنٹ ہے bone ایسے اور یہ bone ہماری کیسے پریزنٹ ہوگی ایسے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر radius کے اندر یہ anconious process ہے ٹھیک ہے یہاں پہ coronate process ہے تو کیا ہوگا یہ ایسے پریزنٹ ہے اب آپ کو دیکھر آوگا ٹھیک ہے یہ جب ایسے پریزنٹ ہے تو اب کیا ہوگا جب بھی آپ کا فلیکشن ہوگا ٹھیک ہے فلیکشن ہونے کے سمیں جو coronate process ہے radius کی وہ کہاں پر چلی جائے گی ایسے ایسے move کرے گی اور جب بھی extension ہوگا تو extension ایسے ہوگا تو anconious process ہے وہ کہاں جا رہی ہے olikron فوسا کے اندر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا ایسے move ہوگا یہ پورا ایسے move ہوگا radius النا کا پورا movement ہمارا یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ ہمارے فوساز تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب اس کے ہمارے کچھ الگ سے points ہیں radius کے جو آپ humorous کے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلا آپ کا جو point آتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ والی جو ہے یہ آپ کے lateral surface ہے اور یہ والی آپ کی کیا تھی anterior surface تھی جس پہ triangle بن رہا تھا تو ان دونوں surfaces کے بیچ میں ایک یہاں پر آپ کا border present ہوتا ہے ایک prominent border present ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں crest of humorous یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ کیا ہے crest of humorous اب یہ جو crest of humorous ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں کچھ prominence ہے ٹھیک ہے یہ جو prominence دے رکھی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں deltoid tuberosity اسے بولا جاتا ہے deltoid tuberosity اب اس deltoid tuberosity سے کیا ہوتا ہے اس deltoid tuberosity سے ہمارا deltoid muscle attach ہوتی ہے یہ آپ کو چیز یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ ایک یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ circular area lateral surface پر یہ circular area آپ کو دکھ رہا ہوگا rough circular area یہ جس rough circular area یہاں پر آپ کی infraspinatus muscle attach ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو situated ہوتا ہے یہ lateral summit جو ہے آپ کا یہاں پر آپ کو situated ہوتا ہے اس کے نیچے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھے فوسا کے بارے میں تو یہ ایک important بات بتا دیتا ہوں کہ کچھ species کے اندر یہ جو دونوں فوساز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ دونوں فوساز ہماری کیا کرتے ہیں communicate کرتے ہیں مطلب کہ یہاں پر آپ کو ایک hole دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے وہ کون کون سی سپیسیز ہیں جن کے اندر ملے گا آپ کو یہ hole وہ آپ کی ڈاغ ہے ریبٹ ہے اور اسے ہم بولتے ہیں سپرا ٹروکلیر فورامن ٹھیک ہے hole اگر میں سائنٹیفک لینگویج میں بولوں تو hole کو ہم کیا بولیں گے فورامن تو سپرا ٹروکلیر فورامن جو کی communicate کروائے گا ان دونوں فوساز کو تو اسی کے ساتھ آپ کی جو یومیرس ہے کٹل کی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر میں نے آپ کو ساری سرفیسز اور انڈز بتا دیئے ہیں تینکس فور وچن دس ویڈیو ایفی لائک پلیز پیش تھمس اپن سبسکراب تو اید سٹری